بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک امبار سامنے رکھ دیا اور وہ شکایات سرطا جزیز صاحب کے خلاف تھی اب یہ شکایات تارک فاطمی صاحب کو کیوں ہیں کیا یہ ایمپورٹنس کی جنگ ہے یا پھر وزیر آزم صاحب کے قربت کا ایک طریقہ اس کے حوالے سے بات کریں گے اور کیا یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے مبینہ طور پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں سامنے آئیں ہیں سرطا جزیز صاحب بالخصوص جو بیانات دے رہے ہیں بھارت کے خلاف اس کے بارے میں کچھ شکایات سامنے رکھی گئی ہیں اور وہ پالیسی کے خلاف میں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب خبریں تو آ رہی ہیں کہ سرطا جزیز صاحب عزیز نہیں رہے نواز شریف صاحب کو کیا خبریں سائیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ آئے بھی اسی طرح تھے بنیادی طور پر ایک ستاسی سال کا آدمی جو بنیادی طور پر ساری زندگی ایکانومیسٹ رہا ہے واشنگٹن میں ایک گاڑی کے اندر یہ جا رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی سوال پوچھا کسی ملک کے بارے میں انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا سرطا جزیز صاحب کہ یہ گورنمنٹ جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس کی پولیسی کو فالو نہیں کر رہے کسی اور کی پولیسی کو فالو کر رہے لیکن ان کو تو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر بھی فارق کر دینا چاہیے دیکھئے یہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے یہ اولڈ ہوم ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ ستاسی سال کا آدمی اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے کیا کیا ہے خارجہ پولیسی میں دباوا گیا ہے ملک تنہائی کا اشکار ہو گیا ہے فوج کے ہیٹ گوارٹر میں فارن پولیسی کے جلاس ہو رہے ہیں وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے امداد کے اوپر پابندیاں لگے ہوئی ہیں ایف سولان دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ایک لبی لسٹ ہے ہماری وزارت خارجہ کی ناکامیوں کی ایسی صورت میں کیا آپ پھولوں کے ہار پہنایا جائیں سر تاجیزی صاحب کو پھر بات یہ ہے یہ جو شاہ محمود قریشی تھے یہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے انسٹرکشن کہیں اور سے لے رہے تھے پیپلز پارٹی نے فارق کر دیا اب اگر یہ نواز شریف کے وزیر خارجہ ہیں تو نواز شریف کی بات کیوں نہیں مانتے نواز شریف پاک انڈیا دوستی چاہتا ہے وزیر خارجہ تو ہیں یہ نا وہ تو سیکرٹری ہیں وہ تو مشیر خارجہ ہیں وزیر خارجہ تو وہ ہیں یعنی وزیر خارجہ ہوتے تب جا کے بات آتی نا سامنے وزیر آزم صاحب باہر ہے پالیسی کو آگے بڑھانا تو ہے پہلے تو میں کہوں گا کہ تنویر صاحب کو نے یہ غلط الفاظ استعمال کی ہیں جو بھی ہو ستاج جی صاحب ایک بڑے سینئر ویٹرن بیوروکریٹ رہے ہیں پاکستان کی فارمسٹر رہے ہیں ایک شریف آدمی ایک جنٹلمن آدمی ہے لہذا ان کو ہمیں رسپیکٹ شو کرنی چاہیے ایک جنٹلمن آدمی فارن پالیسی کا تجربہ نہ ہوتا لگا دی نہیں دیکھیں میری بات وہ فارمسٹر آپ کے ماضی میں رہے ہیں اب اگر ستاج جی صاحب نے ایک قومی سلامتی کے انٹریسٹ کے تقاضوں کے مطابق ناشن انٹریسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر انہوں نے بھارت کی صحیح کلاس لی ہے نیوکلس ستائر گروپ کے پر صحیح کلاس لی ہے اس کے بعد تورخام کے میں جو معاملات ہوئے ہیں اس پر اوانستان کی ٹھیک کلاس لی ہے اور پاکستان کا پونٹ ایو ٹھیک پروجیکٹ کیا ہے اور چلے بے شک وہ جی ایش کو کی میٹنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کو کنڈیم کریں کیونکہ انہوں نے کم از کم پاکستان کے انٹریسٹ اپورڈ کیا ہے ہم دنے تاریخ فاطمی صاحب کی طرف دیکھیں میں تاریخ فاطمی صاحب کے ایک وہ مسئلہ ہے جو کہ ستاج ازیز صاحب کے ساتھ نہیں ہے تاریخ فاطمی صاحب اگرسٹ 99 میں وہ امریکہ کے سفیر تائینات ہوئے اس سے پہلے وہ ایڈیشن سیکرٹی فارن افیرز تھے اپنا پرامیشن سیکرٹیری میں نوازشنی صاحب کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ کافی لوگوں کو بائی پاس کر کے ان کو سفیر بنایا گیا کیونکہ نوازشنی صاحب کے وہ لائلسٹ ایک خاص آدمی ہے اب مجھے میں بھی وہاں پہ موجود تھا اس وقت ایمبیسی میں ویسے تو ایک اچھے قابل آدمی اس لیے کیریڈ ڈپلومیٹر کوئی شک والی بات نہیں لیکن یہ پوائنٹ ہم نے وہاں پہ بھی نوٹ کیا کہ جب تاریخ فارن صاحب ایمبیسی میں آئے ایز ایمبیسیر تو جب بھی وہ میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم نوازشنی ہمارے وزیراعظم نوازشنی لوگوں نے کہا یار بھائی آپ ایمبیسیر ہیں یا پاکستان کے بار بار آپ نوازشنی نوازشنی کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ کوئی بات ہمیں پسند نہیں ہے چلو یہ تو بات گزر گی لیکن بار اکتوبر نائنٹی نائن کو جب فوج نے ٹیک آور کیا ملٹری ٹیک آور ہوا تو جو پہلا ایک غالباً فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو وہاں سے ریموف کیا گیا تو تاریخ فاطمی صاحب جو ہے اور ذریعی باتیں چلے یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ آتے ہیں آپ نے کریڈنشل بھی ابھی وائٹ ہاؤس میں نہیں دیئے اور آپ اتنی پرائیس جیپورٹمنٹ میں آتے ہیں آپ آگے چلنا سکیں تو تاریخ فاطمی صاحب کا یاد رکھیں فوج کے حوالے سے میں سمتا ہوں یہ میرے ذاتیو پینے نا I could be wrong but I believe کہ ان کا ایک گرچ تو میں نہیں ہوں گا لیکن ایک بیٹرنس ہے ماضی کی وہ بیٹر ایکسپیرینس کے بیسے کے اوپر ستاجلی صاحب نے اگر کوئی آن دیا اب ذریعی بات ہے ستاجلی اپنا یہ جو فاطمی صاحب لندن گئے ہیں جو نواز شریف صاحب کو ملیں تو انہوں نے ذریعی بات بتایا ہوگا کہ جناب یہ سارے وہ بیانات دے رہے جو آپ کی نواز شریف صاحب آپ کی پولیسی کے مطابق نہیں ہیں نہیں تو اگر نواز شریف صاحب ہوتے تھے انمیر صاحب تو کیا ہوتا کیا نس جی کے معاملے کے اوپر بھارت کی مخالفت نہ کی جاتی یا پھر افغانستان کو یہ بات نہ بتائی جاتی جو مسلم نون کے حلقے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے خطے کے اندر امن چاہتے ہیں ہمسائیوں سے دوستی چاہتے ہیں پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ستاج عزیز صاحب نے پچھلے کچھ حرصے میں کچھ متنازع بیانہ دیئے ہیں جو کشیدگی کو ہوا دینے کے مترادر تھے جن سے کشیدگی بڑھنے کے امکانات زیادہ تھے کیا فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ کسی مشیرے خارجہ کو یہ حق ہے کہ وہ ملک کی فارن پالیسی بنائے آپ پارلیمنٹ کا حق ہے کابینہ کا حق ہے وزیر اعظم کا حق ہے یا ایک مشیرے خارجہ کا ہے کہ وہ کہیں سے اشارہ ملنے پر اپنی مرضی سے جو چاہے مجھمت کر دے جو بیان دے دے جس طرح کی پالیسی کو پرسو کرنا شروع کر دے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک سیولین حکومت ہے منتخب حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے فارن پالیسی کیسے چلانی ہے اگر سر تاج عزیز جو ہیں ان کو اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب یہ خود کریں گے دوسری بات یہ دیکھئے میرا یہ خیال ہے مجھے اتنی ہمدردی ہے سر تاج صاحب سے ان کی قابلیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن وہ تو قربانی کا بکرا بن رہے ہیں لڑائی کسی اور کی ہے بیچ میں یہ بچارے آگئے ہیں حالانکہ ان کو جس بندے نے مشیر خارجہ بنایا تھا اس کی انسٹرکشن فالو کرنی چاہیتی سر تاج عزیز صاحب نواز شریف صاحب کے قریبی سمجھا جاتے ہیں ویسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شریف برادران سے کافی کلوز ہے تو اس طرح کی بات سامنے آنا یہ کچھ متنازع سے چیز لگتی ہے کچھ متنازع سے چیز لگتی ہے سر تاج عزیز صاحب کے بارے میں جو ہمارے دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنا مرہوم جو لیٹ مجید نظامی صاحب تھے یہ ان کے میرا خالق ان کے بہت بہت کلوز ریلیٹیب بھی ہے اور جن کی بہت کلوزز ہے مجید نظامی صاحب کی جب وہ حیات تھے اور یہی وجہ ہے کہ پھر سر تاج عزیز صاحب ان کا بڑے نزدیک ہو گئے لیکن سر تاج عزیز صاحب کو بھی دیکھیں دو ہمیں کھل کے بات کرنی چیز ہے میرا خالق وہ بھی دو چیزوں پر ضرور ان کو اپسٹ رہے ایک تو یہ کہ وہ ایک وقت تھا دوہزار تیرہ میں وہ ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں اتنا سینر ہوں کہ مجھے پریزیڈنسی میں جانا چاہیے لیکن وہ ممنون حسین صاحب آگے پھر دوسرا بھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے پچھلے سال اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان کو سینٹ کے سینٹر بنا کے تو ایک فل فلیج فورم نسٹر جو بنایا جائے گا وہ بھی نہیں ہوا تو سرطاج عزیز صاحب ویسے ویسے فلیج صاحب باید اوے معافی چاہوں گا نہ تو اختیارات فاطمی کے پاس ہیں نہ سرطاج صاحب کے پاس ہیں اختیارات تو مریم نواز کے پاس ہیں دنیا بھر کے سفیر جن کو ملنے کے لیے آتے ہیں جن کو اگلی فورم نسٹر کے طور پر گروم کیا جائے ایک چھوٹے ٹھیک ہے سرطاج عزیز مریم نواز گروم ہو رہی ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن یہ جو کہنا کہ جیس سرطاج عزیز صاحب پھر یا تو سرطاج عزیز صاحب تاریخ فاطمی صاحب جی ایچ کنا جاتے اور کہتے ہیں جناب ہمیں نواز شید صاحب انسٹرکشن دیں گے اچھا اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ فورن منسٹر رکھ لیا جائے فورن منسٹر رکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ مشیر خارجان کے در جو تناو پایا جاتا ہے وہ نہیں پایا جائے گا یہ مشیران کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو بعد میں پتہ چل دے گا چیز چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی as the time goes on لیکن جب وزیراعظم صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کے لندن میں ہونے کی بات کر رہے ہیں تو پھر بہت سارے وزراء جو ہیں وہ لندن میں آیادت کے لیے جاتے ہیں لیکن پہلے سوال یہ ہوتا کہ لندن میں وزیراعظم صاحب کا علاج کا خرچہ کس نے دیا اب یہ سوال اٹھا کہ وزراء کے وہاں جانے کا اور مملکت کے کاموں کا خرچہ کس نے اٹھایا تو وہ خرچے کی بات سامنے آگئے ہیں فاروخ صاحب امام کا پیسہ تو وہ مال مفت نہیں لیکن ایک چیز آپ نے اچھا پوائنٹ آٹ کیا اور مجھے بھی یاد ہے میں خیال ہم اس کو ریفرش کرنا چاہیے خبر ہی آئی تھی کہ کیونکہ یہ لمبا ٹور ہوگا لمبا سٹے ہوگا تو پرائیم شروع پاکستان نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا شریف فیملی نے کہ ان کے تمام جو میڈیکل ایکسپنسیز ہیں وہ شریف قاندان جو ہے وہ خود جو ہے مطلب نوازشی صاحب وہ خود اس کو بیر کریں گے تو ہم نے اس کو کافی سرحات ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اب یہ جو وزراء گئے ہیں وہاں پہ ایڈوائزر گئے ہیں جس پہ پروید رشید صاحب فاطمی صاحب عساندار صاحب اور فواد بلکہ فواد حصل فواد وہ اپنی جیب سے تو نہیں آسکتے ہیں انگلینڈ وہ تو زیادی بات ہے گم اٹھو پاکستان ان کا ائر فیر دے گی ان کی لانجنگ دے گی ان کو ڈیلی الاؤنس دے گی اور وہ پہ جائیں گے اور باقی وزراء جو ہے وہ کہتے ہیں جی بلکہ ہم آتھائیز ہیں اپیلہ ائر فیرز ہیں تو بہت الگ ہے بزنس کلاس پہ جا رہے ہیں نہیں کیونکہ ہم بزنس کلاس پہ جائیں گے وہاں پہ زیادی بات تا فور فائز چار ہوتیل میں ٹھاریں گے تو یہ تمام ایکسپنسیف تو ٹیکس پیر جو ہم لوگ پہ کر رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں پرائیم شروع پاکستان وہاں سے ویڈیو لنک پہ سکائپ سے وہ اپنی اتنی بڑے اجلاس چیئر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو بجائے جانے کے جو کیسز ڈسکاس اگر کرنے ٹھیک ہے امپورٹن چیزیں ہیں تو وہ بھی سکائپ پہ وہ بھی ویڈیو لنک پہ ہو سکتی تھی ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن بات پھر وہی آ جاتی دیکھیں ابھی تک ہمارے ملک میں وہ ڈیموکرسی کے وہ ویلیوز وہ ٹرڈیشن وہ روایات وہ گوڈ گورننس والی چیزیں ہیں کہ یاد یہ سرکاری پیسہ ہے ہم نے اس کو خام خواہ بے درے خرچ نہیں کرنا مطلب وہ جو خاص پسیجر دو ویسے تو یہ تمام چیزیں ہیں موجود لیکن یہ اچھا یہ مسئلہ نہ ہوتا اگر کوئی قانون سازی کی ہوتی کہ وزیر آزم کے بعد کون وزیر آزم ڈیپٹی وزیر آزم کون ہوگا اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر اصلا آنے جانے کا خرچہ تو نہ ہوگا پہلے درمیٰ فاروق صاحب کو بتاؤں ایک تو ہوتا ہے سرکاری وسائل کا بچانا دوسرا یہ ہے قومی مفادت کا خیال کرنا آپ دیکھئے یہ جو سکائب کی بات کر رہے ہیں ویڈیو کانفرنس کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی محفوظ طریقے نہیں ہیں ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنرل مشرف کی جنرل عزیز کے ساتھ ملاقات ہم سایہ ملک نے ٹیپ کر لی تھی سینسٹر ویچیوز ہیں افغانستان کے معاملات پر انسٹریکشنز لینی ہے یہ لوگ اعادت کرنے نہیں جا رہے ہیں یہ لوگ سرکاری اسائنمنٹ پر جا رہے ہیں یہ وہاں طلب کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھئے ایک بندہ بجٹ کی منظوری کے لیے دسخط لینے گیا ہے تو ظاہر ہے وہ بیروکریٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے تو جا کے کرے گا اس طرح سے نہیں کر سکتا ایک بات جو عساق ڈار صاحب نے کہی وہ مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر زرداری صاحب جو ہیں یہ دبائی کے اندر کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں کیا مزائکہ ہے تو وہ تو دبائی میں اپنے پیپلز پارٹی کے کام ہے پاکستان کا قانون وفاقی وزیر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جہاز کے اندر سفر کر سکے اور سرکاری سینل کے لیے لیکن آپ نے کہا کہ مملکت کے کاموں کے لیے تمام چیزوں کے لیے وہ لوگ گئے لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی تو دیکھا تھا عیادت کے لیے بھی گئے تھے وہ عیادت تھی خوش آمد تھی کیا تھا وہ سب کمائنٹ تھی دیکھیں یہ عیادت کے لیے اگر جانا ہے یہ گئے ہیں تو کور ہی ہوتا ہے کہ جی اس کو سرکاری ڈیوٹی بنائی جائے اور سرکاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جناب وہ کیسز ڈسکس کرنے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے معاملات ہیں جو میمبرز ہیں وہ ہیں پھر اور پنامہ لیگز اور جو سرکاری میٹرز ہیں کوئی بجٹ کے بجٹ کی امینڈمنٹ کی ہے وہ بغیرہ وہ بنا کے یہ لوگ سارے چلے گئے میں صرف یہ کہتا ہوں سوادہ سن فارد کو چھوڑ دیں بیسے کیونکہ وہ گمرٹ افیشل ہیں ان کی ذمہ داری نہیں کو اپنی جیب سے پی کریں یہ جو باقی وزراء ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس اور پرمیشن صاحب کو بھی سمجھتے چاہئے کہ یہ امیر لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے تو یہ اس قسم کی کوئی چیز سامنے آنی چاہئے بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا کہ جو میر اسلام آباد ہے میں ان کو نہ بھول لوں جی میر اسلام آباد وہ کہتے ہیں تقریباً کئی دن کئی ہفتے وہاں پہ وہ رہے ہیں یہ دو ہفتے یا تین ہفتے اللہ کا شکر دا کرنے چاہیے فاروق صاحب کہ علاج لندن میں ہو رہا ہے اگر نیو یارک میں ہو رہا ہوتا تو خرچہ بھی سے اس کا تو ٹکٹ بھی زیادہ ہے خرچہ بڑھ سکنا تھا اہندہ سے کوش کریں جی کہ پاکستان میں آپ ہمارا بجٹ کٹ لیں لیکن ایک حسابتال احساب بنا لیں جہاں پہ وی آئی پی ان کا علاج حسابت لیکن یہ صحیح ہے یہ پیپلز پارٹی والا موڈل اور پی ایم ایلن کا موڈل گورننس کے باہر سے بیٹھ کے گورن کرنا اور لوگوں کو بنانا ہم نے پیپلز پارٹی کی گورننس کی بات کر دی گورننس کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی گورننس میں تو بہت سارے مسئلے دیکھنے میں آئے تھے لیکن انہیں ایک مسئلوں میں سے ایک مسئلہ حسین حکانی صاحب بھی تھے جس سے اب لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہتے ہیں فرطالعبابر صاحب سینیٹر فرطالعبابر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ سرین حکانی صاحب کے جتنی بھی آ رہا ہے اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اپنی بنا پر لکھتے ہیں جو سرین حکانی صاحب نے میمو گیٹ لکھا تھا وہ بیانہ طور پر زرداری صاحب کے کہنے پیٹ تو لکھا دیکھ ایک حسین حکانی صاحب نے کہا یہ مشکل وقت میں میں نے آپ کا ساتھ دیا وہ یہی مشکل وقت تھا کہ ایکچولی لوگ تو جانا چاہتے تھے پریزیڈنسی میں اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ حسین حکانی صاحب کا جو میمورینڈم ہے جس کوئی بڑی سادش تھی پاکستان کے سیکیورٹی انٹریسٹ کے خلال کہ جناب ادھر بھی لوگوں کو پکڑا جائے وہ پھر پتہ نہیں کیا بہائنڈ تصویل ڈیل ہوئی ہے کیا ہوا حسین حکانی صاحب کو نے سکیپ بورٹ بنایا ایمبیسٹر سے ہٹایا اور جناب وہ کچھ حال سے وہ ملک ایک قسم کا فرار ہو کے یہاں سے چلے گئے اور پریزیڈنسی والی لوگ زرداری صاحب جو بھی تھے وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ بچ گئے لیکن اب وہ ہوا کیا ہے دیکھیں حسین حکانی تو ایکچولی بلو آئیڈ تھا پیپلز پارٹی کا موس پریز اپوائنٹمنٹ اپنا فورن آفیس کی ایس ڈی ایمبیسٹر ٹو یو ایس سے مہاں پر نے دیا اب وہ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں ڈسپریٹ ہے یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ذکر دیا تھا کہ زرداری صاحب آرٹیکل لکھ رہے ہیں اپنا وارنٹ تیریٹ کی تعلیف میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے زیادتی کی ایس سکشین کیوں جو وہ ابھی ہمیں نہیں دیئے اور ابھی وہ سنیٹ جان میکن کو امریکہ میں ملے ہیں ان کو کہنے کے جناب یہ آپ نے بڑا غلط کام کیا ایس سکشین ہمارا رائٹ بننا تھا رحمان ملک صاحب جو کہ میرے خالے وہ گو بیٹوین ہیں بیٹوین زرداری صاحب اینڈ دی ملٹری اسٹیابیشمنٹ مجھے لگ رہا ہے وہ ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ یہ نہیں لیکن وہ کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب باقی پاکستان آسو کے پہلے اینڈ دی ملٹری بات کی جاتی ہے میں اس کو پیرسائی کر دوں پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک ہے کہ کیوں کہ حسین اکانی صاحب کی جو امریکہ کی سٹیٹمنٹ ہیں وہ انٹی پاکستان ہیں انٹی اسٹیابیشمنٹ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اگر اس کو ڈسونڈ کرنے کا اعلان کریں گے تو ہم ایک اور اچھا میسیج بھیج رہے ہیں اسٹیابیشمنٹ کو کہ دیکھیں جی وہ آدمی غلط کا آپ کر رہا ہے آپ کی انٹریسٹ کے خلاف کر رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہم اس کو ڈسونڈ کر رہا ہے حسین اکانی صاحب نے اگر اس طرح کی اسٹیابیشمنٹ کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو زرداری صاحب کی اینڈ سے اینڈ بجانے والی اسٹیٹمنٹ بھی تو تھی کیا زرداری صاحب کو ڈسونڈ کیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی کی نہ دوستی قابل اعتبار ہے نہ دشمنی قابل اعتبار ہے یہ ایک ٹکنیک ہے یہ اسٹیابیشمنٹ کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول صاحب جو ہیں ان کا طاقتوار حلقوں سے رابطہ ہے دیکھیں بات یہ ہے اگر حسین اکانی اتنا برا ہے اس کی باتوں کو فاروق صاحب انٹی پاکستان تو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا وہ بڑے ویلیڈ پوائنٹ اٹھا رہا ہے تو اس کا جواب تو کوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا برا آدمی تھا حسین اکانی تو اسے امریکہ میں سفیر پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں بلایا اگر اس کی پاکستان سے وابست کی ٹھیک نہیں تھی تو کیوں اس پہ اتنا اعتبار کیا پوری پیپلز پارٹی کی میڈیا کمپین پورے اہم فیصلے سارے مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ بندہ ان کے ساتھ کھڑا رہا اب صرف اس وجہ سے کہ چونکہ دیکھئے میرا گلہ نہ حسین اکانی سے ہے نہ آسف علی زرداری سے ہے میرا گلہ اس ملک کے طاقتور حلکے سے ہے اب یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک کنٹینر پہ ہوں گے سندھ میں نیا اینارو وجود میں آئے گا وہ سارے لوگ جن کو کرپٹ کہتے تھے دیشتگرد کہتے تھے اس نئے اینارو کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ریلیف مل جائے گا اور یہ بڑا اچھا میسج اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے انہوں نے تو یہ اس طریقے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ کرپٹ کہتے تھے اب ان لوگوں کو اگر آپ نے عمران خان کا جیالہ عمران خان کو کہا ہے پرویز رشید نے کہ یہ آپ بلاول کا جیالہ بن کے وہاں کھڑے ہوں گے کیا یہ ملکی مفاد میں ہیں فیصلے جو کرنے جا رہی ہیں یہ جو آپ نے آپ نے بات کی نا یہ کہ عمران خان بلاول کے جیالے بنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹینر پر بلاول دونوں ہوں گے میں اگر اس پوائنٹ کو بھی لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ صحیح بات ہے ان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت کیا لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے کندے پر چڑھ کے اپنا پبلک جو ہے وہ زیادہ اپیل کرنے کی کوششی کر رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے آسف علی زرداری جیسا بندہ واشنگٹن میں جان مکین سے ملاقات کر کے ایف سولہ تیارے مانگ رہا ہے اور یہ چاند دن پہرے جو آرٹیکل چھپا زرداری کا وہ تو پوچھ لیں کس نے لکھا تھا بلاول خان صاحب اور عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کی جاری ہم ناظرین کو دوسرے پوائنٹ شیئر کر لیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹھ موسٹ کروشل ٹائم جب یہ تحریک چلے گی پیپلز پارٹی ویل ڈیچ ان پل در رگ چلیے وہ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے پر بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں کسی نے کیا خوب کا کہ ایک ہی سف میں ایک ہی کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے بلاول اور عمران نہ کوئی سیاست رہی نہ کوئی سیاست دان ہم دیکھتے ہیں آگے ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا لیکن سیاست کی بات کریں تو برطانیہ کی سیاست جسے ہم ایک طرح سے آئیڈیل لیتے ہیں عمران خان صاحب بھی بلاول گھٹو بھی تمام لوگ اس کو آئیڈیل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے ایک اہم فیصلہ کر ڈالا بریکزٹ آپ نے سنا ہوگا یعنی برٹن ایگزٹ یہ یورپین یونین سے الہدگی اختیار کرنے کی باتیں چل رہی تھی اور اب جو ہے برٹن نے برٹن کے لوگوں نے اس چیز کے اوپر اکتفا کیا ہے کہ یورپین یونین سے الہدگی اختیار کر لی جائے گی 52% لوگوں نے ووٹ کیا ہے تنویر صاحب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 52% لوگوں نے جنہوں نے ووٹ کیا ہے یورپین یونین کو چھوڑنے کا اس کے اندر زیادہ تر ادھیر عمر افراد نے جو لوگ نوجوان ہیں جنہوں نے آگے باگ دور سے بھالنی ہیں ان کا تو سنا ہی نہیں گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے 51.9% یا 48.1% یہ بڑا کم فرق ہے ان کے اندر اور یہ مشکل صورتحال ہے نہ صرف یورپین یونین کے لیے بلکہ برطانیہ کے لیے حتمی اس کا اثرات کیا ہوں گے کچھ وقت لگے گا اس کو اکتوبر میں بات چیت شروع ہوگی دو سال کا عرصہ درکار ہوگا یورپی یونین کے ساتھ نئے معاملات تیہ ہوں گے دیکھئے دو طرح کے لوگ ہیں برطانیہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایکانومی جو ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے انٹریسٹ دیکھنا چاہیے چونکہ یورپ کے اندر زیادہ ایکسپورٹس برطانیہ کی یورپ کے اندر ملکوں میں جاتی ہیں بہت سے لوگ 3.5 ملین جابز کرتے ہیں یورپی ملکوں کے اندر اس انٹریسٹ کو دیکھا جائے دوسرے کہتے ہیں کہ برطانیہ کی سیکورٹی کو دیکھا جائے یہ جو امیگریشن کے نام کے اوپر مشرقی یورپ سے دوسرے ملکوں میں لوگ آ رہے ہیں اس سے وہاں پہ ایک کرائسز لائک سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اس سے جان چھڑائی جائے اور اس سے اپنے پاؤں پہ خود سے کھڑا ہوا جائے اب اس ساری صورتحال کے اندر فیصلہ تو ہو گیا اس فیصلے کے اثرات نہ تو یورپی یونین کے اندر بہت اچھے ہوں گے اور نہ ہی دو امپیکٹ فوری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یورپی یونین میں شامل جو یہ ٹوٹی سیون بلک ہیں رہ جائے گئے ہیں اس کے بعد اس سے اور لوگ جو ہیں وہ بھی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور یورپین یونین تو برطانیہ کے اندر برطانیہ کے اندر خود آئرلینڈز گارڈلینڈ کے اندر جو الیدگی کی تحریکیں چل رہی تھی اس کے اندر بھی تین تالیس سال بعد یہ جو کرائسز کی صورتحال برطانیہ میں دیکھی جا رہی ہے سون بار کو برطانیہ نے اپنی کیبنٹ کا اجازہ بلایا ہے بودھ کو یورپی یونین کے سارے ملک جو اکٹھے ہو رہے ہیں اس پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں چکے ریمٹنسز جو آتی ہیں وہاں سے میرا یہ خیال ہے کچھ لوگ تو اس کو پوزٹیو سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمیگرینٹس کے حوالے سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس کا ردعمل ہوگا میرا خیال ہے کہ اس میں اپرچونٹیز بھی ہوگا وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں سکوٹلنڈ کا پہلے ریفرینڈم ہوا تھا سکوٹلنڈ نے برٹن کے ساتھ رہنے کی بات کی تھی اب کچھ اور سچوئیشن نظر آرہی ہے میں جو بات آپ کہنے والا تھا تو آپ نے اس کا مجھے ایک اس پر پہلے ذکر کر دیا اچھی بات دیکھیں جو بھی برطانیہ کی اکانومی کا آگے حال ہوگا یورپین یونین کا حال ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں نے دیکھنا کہ پاکستان ہم نے کیا لیسن سیکھا ہے میرے لئے سب سے بڑا لیسن یہ ہے کمال کر دیا ڈیویڈ کیمرو نے جس سے آپ نے بھی اشارہ کیا جناب ان کی جمہوریت دیموکرائٹک ان کا منسٹ دیکھیں ان کی دیموکرائٹک سپریٹ دیکھیں جمہوریت کی روح دیکھیں کہ ایک فیصلہ برٹش عوام کرتی ہے ڈیویڈ کیمرو کے اپیرنگ کے خلاف کیونکہ ڈیویڈ کیمرو نے یورپی یونین کے رہنے کے لیے ووٹ کیا تھا اور وہ آدھے گھنٹے میں ریزلٹ آنے کے بعد آکے کہتا ہے کہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ برطانیہ کے عوام نے اگر میرے ان کے اپیرنگ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں میری اپیرنگ کے خلاف بات کی ہے ووٹ دیا ہے میں اسی چیز کے پر آپ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں اور تین مہنے بعد جو پارٹی کا اینور اجراس ہوگا وہ ایک نیا لیڈر کی ہاؤس جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ سن لیئے اس نے تو جو برطانوی عوام تھے ان کی رائے کا احترام کیا ہے جن جن بیس کروڑ عوام نے جو رائے دی تھی نواز شریف کے حق میں اس کا بھی تو احترام کیا جانا چاہیے دوستوں کو کہیں کہ کریں احترام اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے جمہوریت ڈیموکرائٹک مانسٹ مختلف ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں کمال ہو جاتا کہ نواز شریف صاحب ابھی جب صحتیاب ہوئے ہیں وہاں پہ الان ادھر ہی ایک پریس کونسلس ہولڈ کرتے ہیں اپنے ون ہائٹ پا کے والے گھر کے باہر اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ الیکشن کمیشنو پاکستان یا یہ نیب اور یہ جتنے رسوسز میرے خلاف دائر ہو رہے ہیں پنامہ لیس کے جب تک ان کا فیصلنگی ہوتا ہے پاکستان کے عوام میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں میری پارٹی ایک نیا لیڈر آف کی ہاؤس نومنیٹ کرے اور جب میں کلیر ہو جاؤں گا تو ہم سب کہیں کہ کم بیک کمال ہو جاتا سروے تو اس کی پاپولارٹی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں برطانیہ کے اندر یہ ہوا پتہ نہیں پاکستان میں تو کبھی ایسی پریسیڈنس آئے گی یا نہیں آئے گی اتنی جمہوریت کہ ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں لیکن ایک بات فور شور ہے اس کے بعد اکنومک منظر جو ہے وہ بہت زیادہ انسرٹینٹی کا شکار ہو گیا ہے پینک سیلنگ ہم لوگوں نے دیکھی ریٹش پاؤنڈ کی اور اس کے بعد سٹاک مارکٹس بھی فال ہوتے ہوئے دیکھی موڈیز نے برطانیہ کی ریٹنگ کو مصبت سے منفی بھی کر دیا تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے مبسرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں برطانیہ سٹیبل ہوتا ہوا پھر بھی نظر آئے گا دیکھنا ہے کہ ہوگا کیا لیکن ہوگا کیا نصار مورائی صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی ریکے بات بات کریں گے نصار مورائی صاحب کی بات کی نصار احمد ویمن عرف نصار مورائی صاحب پیشرمن کوپریٹیو سوسائٹی کے چیئرمن جن کو نوے دن کے لیے رینجز کے پاس رکھا گیا تھا جو سولہ جون کو رینجز کی نوے روزہ ریمان سے واپس آئے یا ان کو نوے روزہ ریمان سے فارغ کیا گیا اب ان کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ناظرین ان کی طبیعت ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کینسر کے پیشنٹ تھے ان کی طبیعت ناساز ہوئی لیکن کیا واقعی میں ناساز ہوئی یا پھر یہ ایک اور طریقہ ہے جس طریقے سے تنویر صاحب وہ ڈاکٹر آسن صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی مشرف صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی آیان علی کی ابھی نہیں ہوئی لیکن نصار مورائی صاحب کی ہو گئی ایک میں چھوٹی سی آپ کی کریکشن کر دوں آپ نے یہ نصار صاحب کو کہا نصار مورائی صاحب بہتر تھا اس سے پہلے آپ ذرا عزت معاپ کا لفظ بھی لگا لیتی کیونکہ یہ جو صاحب ہیں یہ دہشتگردی میں ملوث ہیں یہ مالی امداد کی کرپشن ملوث ہیں لیاری گینگ کو فنڈنگ میں ملوث ہیں یہ لانچوں کے ذریعے پیسے کی سمگلنگ میں ملوث ہیں ہتھیاروں میں ملوث ہیں کتنی کی عزت ہے ان صاحب کو دی جائے دیکھئے بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ گلے کیا کینسر ہے جس بندے کو کینسر ہو جائے وہ تو اللہ توبہ کرتا ہے کوئی تھوڑا سا آخرت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو کارنامہ انہوں نے دکھائے ہیں نوے روز سے یہ رینجرز کی تحویل میں تھے کہتے ہیں رینجرز کے پاس میری بیماری کے علاج کی نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹر آسم صاحب سلطہ المتقل ہو گئے پرویز مشرف صاحب علاج کے لیے باہر چلے گئے یہ جو لوگ جن کے جو عدالتوں کو مطلوب ہوتے ہیں جو لوگ مختلف کرائمز میں جن پر الزامات ہوتے ہیں ان کی بیماریاں بڑی پرساب ہوتی ہیں میں اس بندے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو نسار مرائی ہیں ان کو دوہزار چودہ میں ایک سیاسی بنیادوں پر تحینات کیا گیا اور یہ ایک مہینے میں یہ تین سو گوشٹ ملازمین تھے اس میں فیشرمن کوپریٹیو سوسائٹی میں جس میں پینتیس گروڑ روپے مہانہ یہ سب لیتے تھے اور چالیس ایجنٹ ان کے پاس تھے جن کے ذریعے ماہی گروں اور تاجروں میں جو سودہ ہوتا تھا سکس پرسنٹ یہ کمیشن لیتے تھے اور اس میں آدھا اس سوسائٹی کو جاتا تھا آدھا ایجنٹوں کو جاتا تھا وہ سارے معاملہ ترانسپیرنٹ نہیں تھے اب پاکستان کی ریاست اگر کرپ لوگوں کے سامنے بے بس بن جائے اگر ایویڈنسز کلیکٹ نہ ہو سکیں اگر عدالتیں سزا نہ دے سکیں اور ٹی وی چینلز کے اینکر بھی ان کو صاحب کہا کے مخاتم کریں تو میرا خیال ہے فاروق صاحب بھی رحمہ دے وہ صاحب کہنا تنویر صاحب کو بڑا برا لگتا ہم سے تو سب کوئش دے نہیں یہاں پہ تنویر صاحب has a point میں ابھی بھی اپنی سکرین پر جو کلپ چل رہا ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہا تھا ابھی بھی چل رہا ہے کہ جناب نصار مرائی صاحب وی وکٹوی سائن بنا کے آرے کورٹ سے باہر جب نکل رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ پہلے بھی پیپل پارٹی کے یہ تو چلیں اس طرح فرنٹ مین آپ کے زردائی صاحب جو بھی کرپشن مافیا کے ممبر تھے لیکن پیپل پارٹی کے باقی لیڈر وہ جب بھی بڑے بڑے نام جو ہیں جب وہ بھی آتے ہیں وہ تو وکٹوی سائن کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک نیا کلچر ہے پاکستان میں کہ آپ اپنا دولت کو لوگ پی لیں آپ سب سے بڑا غبن بھی کر لیں آپ دیکھیں ایکچولی جب یہ وی سائن یہ کرتے ہیں تو ایکچولی یہ عدالت کا پاکستان کے جیوٹیشن سسٹم کا مداخل آ رہے ہیں فاروق صاحب تو سادگی کی گفتگو کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جس دن سے پیپرز پارٹی کے طاقتوار حلقوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا جروع ہیں وہ پی ٹی آئی کے قریب ہوتا رہی ہے اس وقت سے سندھ میں ریلیف ملنا جروع ہو گیا ہے لوگ حسبتالوں میں منتقل ہو رہے ہیں لوگوں پہ کہاں ہے وہ آپریشن کرپشن کے خلاف کہاں ہے وہ اماؤنٹ جو دیشگردی میں استعمال ہوتی تھی دیکھیں یہ بہت علمیہ ہے اور یہ آخری امید کی کرن تھی جو کراچی کے اندر ایک ایفٹس ہو رہی تھی اور بڑے بلنگ بانگ دعوے ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ جناب اس سے ملک میں ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے مطلب کیا ہے وہ پیپس پارٹی کو زرداری کو بلاول کو ساتھ لے کے چلیں گے اگر بلاول کو ساتھ لے کے چلیں گے تو نصار مرائی کو کون سزا دے گا یہ کیسے ہو سکے گا نہیں کیا عدالتی نظام سیاست سے ایک طرح سے انفلوینس ہو جائے گا مطلب کیا مطلب نصار مرائی صاحب تو عدالتی نظام کے کو چلے گا اگر پرسیکیوٹر جا کے وہاں ایویڈینسی نہیں دے گا تو عدالت کیا کرتے ہیں کہ جب ان یہ ہائی پروفائل جو کرمنلز ہیں جب دیکھیں نا وہاں پہ جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ یا ہماری ایمکیوم جو فالورز ہیں اس کمیونٹی اس سے تعلق رکھتے ہیں ازاری بات ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پھر انٹیئر سندھ کے لوگ ہیں جو پروسیکیوٹرز لوئیز وہی ہیں یہاں سے تو لوگ نہیں گئے تو وہ ازاری بات ہے ان کے جو بھی کیسز آئیں گے ان کو پروسیکیوٹرز نہیں کریں گے کیونکہ سیاسی بنیادیوں کو پر تو کیا عدالت کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا فاروق صاحب عدالت کو نہیں پتا چل رہا ہوگا پروسیکیوٹر جو ہے فیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے this is the unfortunate part this is the unfortunate part کہ وہاں پہ جس طرح کے ان لوگوں کے خلاف کیسز چلنے چاہیے ہیں ان کی convictions ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں اب آپ نے ڈاکٹر آسم اور مرائی صاحب کی بات کی ایک چیز ہمیں ماننا چاہیے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاور کی نشے میں تھے دھدھ تھے بالکل یہ سمجھتے تھے کہ یہ untouchable ہے ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ پہلی اور یہ کتنی عالی شان زندگی گزارت تھے اب جب یہ پکڑے گئے ہیں ان کی interrogation ہوئی ہے نوے نوے دن رینجل دن کو پکڑا ہے دیکھیں اور پھر جیل میں ہے یہ یاد رکھیں کہ پھر وہاں پہ یہ حقیقت ہے اس کا ایفیکٹ آپ کے پر آتا ہے ڈاکٹر آسم صاحب کی جنرلی آپ دیکھیں جو ایک سال پہلے ان کی صحت تھی یا جو اب ان کی صحت نظر آتی ہے اس میں فرق نظر آ رہا ہے کہ وہ ایفیکٹ ہوئے mentally, psychologically, physically یہ تمام ایفیکٹ پہلے نہیں سوچے جاتے تنویلی صاحب کہ طبیعت بھی خراب ہے مہت ساری بیماریاں بھی ہیں جب آپ جرم کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر کوئی طبیعت یاد نہیں آتی میں کسی ایسی بیماری کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا جس میں بندہ ایسی وکٹری بنا کے آ رہا ہو سمائلنگ فیس کے ساتھ کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے یا پتہ نہیں وہ پاکستان کا پرائیم منیسٹر منتخب ہو گیا کونسی ایسی کامیابی ہے جو رینجرز کی تحویل میں ان کو ملی ہے جس کے اوپر بیسکلی یہ وکٹری مجھے نہیں دکھا رہے یہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ تھے جو کرپشن کے خلاف کارویئی کرتے ہیں لو میں آگیا ہوں اب بناول کنٹینر پہ جائے گا میں باہر جاؤں گا اور اپنی مرضی سے وہی کام کروں گا اور اگر یہ ہو گیا تو ایک طرح سے یہ جوڈیشل سسٹم کا مزاق ہوگا اس سینس میں کہ نصار مرائی صاحب جو کہ ملزم ہے جن کے بارے میں بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں بہت ساری باتیں سامنے آئے ہیں اگر پروسیکیوشن بھی گھو جاتی ہے پھر یہ جوڈیشل سسٹم کا مزاق ہوگا پھر یہ انصاف کا مزاق ہوگا لیکن ناظرین مزاق تو اڑاتے ہیں آر ایس ایس والے مسلمانوں کا جو کہ انڈیا میں مسلمان ہیں لیکن اب ایک افطار پارٹی دینے والے ہیں اس افطار پارٹی کے اندر ایک اور مزاق کیا جا رہا ہے پاکستان کے ہائی کمیشنر کو بلایا جا رہا ہے دہلی کے جامعہ مسجد کے امام صاحب کو بلایا جا رہا ہے اور آر ایس ایس وہ فاروق صاحب جو کہ مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرتا ہے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے عوضہ داران جائیں ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے آج پاکستان کے ہائی کمیشنر کو بلا رہا ہے ایسا کیسے وہ اینٹائن پر کئی انویٹیشن بلاک تو نہیں کر دیں گے ویسے ان پرنس پر لگا ہے شاید میں ان کی جگہ ہوتا نا آپ نے ہائی کمیشنر صاحب کی جگہ تو میں ریسیوز کر دیتا اس کی وجہ یہ کہ جیسے آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا شیریار خان صاحب گئے تو ریسیوز والوں نے کیا ان کے جو میٹنگ تھی بی سی تھی آئی کے پیلے سے پہلے کیا کیا خرشید کسوری صاحب کی بک لانچنگ تھی ان لوگوں نے کیا کیا پھر راز فتیلی خان غلام علی صاحب کے جو کونسٹرٹ اور بھی ہمارے ایسے بڑے لوگ گئے ان کے خلاف کیسے انہوں نے احتجاج کیا ان کو تھرٹس دیا پی آئی ایک آفیس اگر آپ کو یاد ہو اس کو انہوں نے رینڈ سیک کیا لوگوں نے لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے مجھے تو ان مسلمانوں پہ جو یہ دیکھے نا یہ آر ایس ایس والے بسکر تو یہ ہندو ہو گئے ہیں ہندو نیو فاشسٹ ہے ان کا تو ایمیج یہ وہی ہے انٹی مسلم ہے انٹی پاکستان ہے لیکن یہ جو ان کے ایک زیلی دارہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں مسلم راشتریہ منچ اس میں مسلمان کچھ ہے جو ان کے ممبر ہیں انہوں نے یہ انویٹیشن دی ہے ہائی کمیشنر صاحب کو اور باقی مسلم جو صفیر ہیں ممالک کے یہ افطار کے لیے کہ انٹر فیت ہارمنی جناب اپنا ایمیج وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دومسٹیکلی اور انٹرناشنلی لیکن یہ وہ مسلمان یہ کیسے آر ایس ایس کے ممبر ہو سکتے ہیں میں تو اس میں مجھے بڑی حرادی ہو رہی ہے لیکن بابری مسجد بغیرہ یہ تمام چیزیں سب کو معلوم ہیں بلکل تو اب یہ اگر ہمارے ایمیسٹر تو ہائی کمیشنر تو جائیں گے اس لیے کیونکہ وہ ایک نیا ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نئی محاذرائی آر ایس ایس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا خیالہ وہ جائیں گے لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یہ پاکستان کے اپنے دوست نہیں ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں لہذا انفراب ترسل نہیں کر سکتے ہیں افطار پارٹی کے چھیک ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کے اندر پاکستانی ہائی کمیشنر نے خطاب کرنا تھا اس ٹائم پر اینڈ ٹائم پر انفیٹیشن کو منصوب کر دیا گیا بلوک کر دیا گیا ایک طرح سے کینسل کر دیا گیا اب جب یہ جاتے ہیں ہمارے ہائی کمیشنر صاحب اپنے ہی مسلم راشتریہ منج کے خلاف نار اس اس کھڑی ہو جائے جانیر صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک کہیں کشیدگی ہوئی تھی تو اس کو جواز بنا کے ساری زندگی کے لیے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشن چھوڑ دینا یہ کوئی فورن پولیسی کا بہتر اصول نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ چونکہ سیولین حکومت کی نمہندگی کرتے ہیں بارست صاحب پاکستانی ہائی کمیشنر جو دلی میں ہیں ان کو ضرور جانا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا تو ایک ہندو ریاست ہے اس کے افغانستان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں اس کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اس کے ایران سے ہم سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں وہ عرب ملکوں سے مسلمانوں ملکوں سے ہم سے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہم سے زیادہ ان کے فرینلی ریجن ہے اب یہ ایمیج بلڈنگ کی ایک کوشش ہے چونکہ مسلم ریاستیں ان کے ساتھ معاہدے کر رہی تھیں ہیومن رائٹس کی ادارے کہ وہاں تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اب یہ اپنا چہرہ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے چالی پچاس ملکوں کے سفیروں کو بھلایا ہے گرینڈ میگا انٹرنیشنل ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ بتائیں گے کہ جناب ہم تو بالکل متاثر نہیں ہیں ہم مسلمانوں کے مخالف نہیں ہیں ہم اس میں یہ کریں دیکھئے بات یہ ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی صورتحال جو ہے گھر کی اس کو درست کریں اگر ہم مسلمان دوریاں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں اور اپنی پالیسیز بہتر کریں اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کریں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ افتار پارٹی کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں رس ایس وہ تنظیم ہے جس کے اوپر سمجھوتا ہے ایکسپریس کا الزام ہے جس کے اوپر بہت سے ایسی قتل و غارتگری کا ہنگاموں کا ہے اب وہ اپنے چہرے بھول رہے ہیں پہلے تو میں اعتراض کروں گا انہوں نے کہا کہ ہائی کمیشنر صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سیولین گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ سیولین گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہے پاکستان کے نمائندے وہ ریاست پاکستان کے نمائندے ایک تو یہ بات دوسرا یہ تنویس صاحب پھر بھول رہے ہیں کہ یہ مسیر موڑی کون ہے یہ بھائی آر ایس ایس کے ابھی بھی ممبر ہے وہ تو لائف لانگ میمبر ہے آر ایس ایس کے اور جو موڑی نے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آئندے آنے والے وقتوں میں کریں گے میرے خالق وہ تو سب کو بڑے آیاں ہے لہذا مارل آف تہ سٹوری آپ ان کو چلے چلے بھی جائیں آپ افتار دنر میں مجھے کوئی اتراض دیئے لیکن خدا رہا یاد رکھیں یہ آپ کے دوست نہیں ہے آپ ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ وقت آئے گا جارے سامنے ہمیشہ آتی رہی لیکن جہاں جان کو خطرے کی بات کریں وہاں کراچی میں بھی بہت سارے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے کن لوگوں نے یہ کہا یا ان لوگوں نے کہا جو کہ آرٹسٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تقریباً ساٹھ کے قریب آرٹسٹ نے جا کر درکشہ تھانے کے اندر یہ بات کہی اور پولیس کو یہ ببانگے دوحل کہا کہ ہم تمام لوگوں کی جان کو خطرہ ہے امجد سابری صاحب جو معروف قوال تھے ان کی موت کے بعد ان کی جہادت کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آئی تنویس صاحب ان کی یہ ڈیمانڈ کہ یا تو وی آئی پیز سے بھی پروٹیکول لے لیں یا پھر ہمیں بھی اتنا ہی پروٹیکول دے دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو فنکار ہوں یا پاکستان کا عام آدمی ہوں بیس کروڑ عوام کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت ان سب کی بہتری کے لیے سلامتی کے لیے سیکیورٹی کے لیے کام کرے یہ کوئی احسان نہیں ہوگا حکومت کا یہ فرض ہے شہریوں کا کہ ان کو حفاظت کی جائے ان کی جان مال عزت عبر سلامت رہے لیکن بات یہ ہے کہ زبا بختیار صاحبہ شبیر جان فقر عالم ماریہ باستی فیصل قریشی یہ کل ڈیفنس تھانے گئے اور ایک اپلیکیشن دی اگر ایک اپلیکیشن کے ساتھ جان محفوظ ہو سکتی ہوتی تو یہ تو پورے پاکستان کی جان محفوظ ہو جاتی تیس کے قریب لوگ دیشت گردی کے خلاف جنگ جب سے شروع ہوئی ہے شو بیز انڈسٹری کے تیس سے زائد افراد اب تک گھلاک ہو چکے ہیں کسی نے کٹھے نہیں کیا کسی نے جا کے یہ مطالبے نہیں دیئے ذرا سوچنا چاہیے کہ جب حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کون ان کو اکٹھا کر رہا ہے کون ان کو کہہ رہا ہے کہ پروٹوکول وزیروں سے باپس لیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جس طرح کی لینگویج یہ فخر عالم بول رہے ہیں یہ تو ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی کہاں تک پہنچتا ہے ذرا سیونٹی کے زمانے کو یاد کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ منظم ہو کے جو مطالبے سامنے لارہے ہیں وہ بات صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں لگتی اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ہر چیز تانیب بات جا کے ملتے ہیں پتہ نہیں تنویس صاحب کو آج کیا ہو گیا اب یہ بات کہنا کہ فخر عالم کے سیونٹیز تک آپ دیکھیں وہ شجر نصب اور وہ تمام چیزیں کیسرٹ کریں میں سمت ہوں تنویس صاحب یہ نامناسب بات ہے آپ وہ کہیں کہ کیا فخر عالم غلط کر رہا ہے یا باقی فرکار غلط بات کر رہے ہیں نہیں وہ صحیح بات کہ رہے ہیں وہ کہیں کہ ہمیں ہمیں پروٹیکشن دی جائے اگر یہ ٹاپ آپ کے وی وی آئی پیر یہ چار چار پانچ پنک کروڑ کی بام پروف گاڑیاں یہ اپنا بلٹ پروف گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں تو یہ فرکار جو ہیں پیسے سیکیورٹیز لے لی جائے انڈائریکٹلی تو فرکار یہی کہہ رہے ہیں نہیں چلے میں کہتا ہوں آپ وی وی آئی پیسے سیکیورٹی نہ لیں چلو بھائی دے دیں ان کو پانچ پنک کروڑ کی بگاڑی لیکن کچھ ان کا بھی اگر یہ بھی انڈر تھرٹ ہے تو ان کو بھی کوئی ریاستر سیکیورٹی دے نا آپ اگر تین ہزار بندے لگا لیں گے رائیونڈ میں آپ چیورٹر ہاؤس کراچی میں دو ہزار بندے لگا لیں گے سیکیورٹی پروٹیکال جیوٹیز پہ اور بھائی کچھ لوگوں کو شیڈ آف کریں تاکہ ہمارے جو ہائی پروفیل آپ پتہے ہیں اندر ان سے ایک فیسٹیول ہوا تھا جس میں بڑے پیسے لگے تھے اور وہ کس نے ارینج کیا تھا اگر پیپلز پارٹی کسی خاص طرف جا رہی ہے تو فخر عالم بھی چلے گئے تو اس میں کوئی اتراز کی بات کیا ہے نہیں وہ تو بلاول صاحب کی بڑی وہ ڈیمانڈ تھی اور وہ خانون کے خلاف بھی خیر گئے تھے مہنزدادوں کے قریب لیکن یہ فنکاروں کو سیکیورٹی ملنی چاہیے ان کا خیال کیا جانا چاہیے ان کے جو جنرل کنسن ہیں یہ اڈریس ہونی چاہیے دیکھئے میں یہ کروں کل کو کوئی بندہ چینی کہتے ہیں ہمارے لیے الگ سیکیورٹی ہو بزنس کمیونٹی کہتے ہیں سپیشل سیل بنائے انٹیریم منیسٹری ہمیں الیدہ سیکیورٹی ہو صحافی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے خاص انتظامات کیے جائیں آپ الگ الگ خانوں میں سیکیورٹی کو کیوں تقسیم کرتے ہیں ایسی پولیسیز لے کے آئیں جس کے نتیجے میں پاکستان محفوظ ہو اور پاکستان کا ہر شہری سیکیورٹی لے کرے میرا آپ سے ایک سوال ہے ہمارے یہاں تینکرز ہمارے یہاں کے فنکار ہمارے یہاں کلچر کو فروغ دینے والے لوگ ہمارے عدیب کم ہوتے جا رہے ہیں اس نیسٹرگردی کے وجہ سے کتنی لوگوں کو اس طرح سے ختل کر دیا گیا یہ تو ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے پاکستان تو عدیبوں سے محروم ہو جائے گا دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے میں آئیو لوٹ اف رسپیکٹ ہمارے عدیب فنکار اور آرٹس یہ میں سمتا ہوں جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ان کی بڑی کانٹریبوشن ہے کہ انہوں نے آرٹ کلچر یہ تمام چیزوں کو نہ صرف قائم رکھا ہے بلکہ اس کو بھی آگے فروغ دے رہے تاکہ پاکستان کے عوام اس کرائیسس سے جو ٹرومہ ہے اس سے وہ نکل سکے تو میں تو سمتا ہوں یہ واقعی ہمارے فنکار ایک سیکنڈ کائنڈی کہ یہ واقعی ہمارے ہیروز ہیں آج کل کے حالات میں میں دوسرے یہ بھی بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے وزیر ہیں سارے لوگ دیکھیں ان کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے اب بھائی آپ لوگ کچھ اپنے پانٹ پانٹ چھے چھے سیکیورٹی گارڈ ہائر کر لیں اور میں یہ ہائر پروفائل فرکاروں کو بھی کہوں گا میرے خیال ہے ان کے پاس بھی اتنی پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ آج کل کے میڈیا انڈسٹری میں یہ لوگ بھی اچھے پیسے کماتے ہیں بھئی آپ بھی دو دو اپنے گارڈ جو رکھ لیں دیکھیں تین دن پہلے کیا خبر آئی تھی کہ ایک وہ نواخہ تھے اپنا کراچی میں نام ان کا میں بھول رہا ہوں ان کو دشیر گردوں نے دیکھ رہے ہیں یہ سوسٹ ٹارگٹس بن گئے اب جنگ چینج ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کریں اس کو جناب اٹیک کیا ان کی گارڈ نے فائر بیک کیا دو دشیر گرد اس بات کو سمیلنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا کوئی تھانے دار ان فنکاروں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا اگر سیکیورٹی فراہم کرنی ہے سوسائیٹی کو تو آپ کو منصفانہ پولیسیاں لانی ہوں گی کشیدگی کم کرنے والی پولیسیاں لانے ہوں گی امن قائم کرنے والی پولیسیاں لانا ہوں گی اگر یہاں پہ معاشی انصاف نہیں ہوگا اگر غریب آدمی کے مسائل حل نہیں ہوں گے اگر یہ جو یہ جو احساس محرومی طبقوں میں ہے یہ ختم نہیں ہوگا تو جتنا مرضی کر لیں آج دہشت گرد ہیں کل کوئی اور ترح سامنے آ جائے گا آپ لانگ ترم کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کر دیئے نیشنل ایکشنل ایکشنل چیزیں ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ تو پولیسی بھی ٹھیک کریں جنگ کا جو طریقہ کار وہ دشمن نے چینج کر دیا ہے وہ آپ کہتا ہے کہ ہم سوفٹ ٹارگریٹ کو ٹیک آن کریں جس سے لوگ آرمی چیف نے بھی کہا کمڑ ٹوٹ رہی ہے تو ان کے پاس اور کچھ نہیں بتا تو سوفٹ ٹارگریٹ کی پیشے کیا پولیس کا یہ کہنا درست ہے کہ حمجد سابری صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے جبکہ دوسری طرف سے ہمیں سننے میں آ رہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی تھریٹ ہے جی ہاں یہ دیکھیں اب بتایا نے انہوں نے رائٹنگ میں کیا تھا یہ زبانی بات چی تھی کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تھریٹس آ رہے ہیں اور لیکن انہوں نے فالو اپنی کیا ہے گورنمنٹس کو سن گورنمنٹس سیریس ہی سن پولیس نے وہ ایک الہدہ بات ہے سن پولیس اپنے کریسز میں پڑھی ہے سن گورنمنٹ اپنے کریسز میں پڑھی ہے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ بھئی ایک ایک دو دو سیکیورٹی گارڈ جو ہمارے ہائی پروفائل آٹس ہیں آپ رکھ لیں تاکہ کچھ تو ڈیٹرنس افیکٹ ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے ڈیٹرنس افیکٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے اور ریاست ڈیٹر کرے تیررنرزم کو تاکہ ہمیں کسی قسم کی سیکیورٹی ہائر کرنے کی نہ وی آئی پیز کے لیے نہ عام لوگوں کے لیے نہ فنکاروں کے لیے رکھنی ہی نہ پڑے جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں مزرعہ آزم اور ساتھی ساتھ صدور جو ہیں عام لوگوں کے ساتھ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں کاش کہ پاکستان بھی ایسا دن جل دیکھیں ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا بے خبر صبح کے نام سے فیس بوک اور ٹوٹر دونوں کا موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend